کہتے ہیں وہ اتنا زور سے کھستے ہیں کہ لنک کے نیچے کی کئی مسلس کئی نصر ٹوٹ جاتی ہیں کہ ناڑیر ٹوٹ جاتی ہیں جس سے وہ لنک کے آنے والے ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ کمب اسلام نے سب سے پہلے ایک آو کا کھاڑی نے پہلے اسلام کیا یا اس نانا سادو نے پہلے اسلام کیا تو ناڑا سادو ایک ایسا شبد ہے جو ہم سبی نے سنا ہوگا ہوتا ہے ان کے بارے میں جان لے کہ جتنی اتفرکتہ ہمیں رہتی جتنا روچک مو رہتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ رہزمائی بھی ہوتا ہے ہمانے سناتر دنوں کا وہ بنت ہوتا ہے وہ پناپنا ہوتی ہے جو اکثر سامان لوگوں سے اچھ ہوتی رہتی ہے تو آج انہوں نے بات کرنے والے ہیں انہیں ناڑا سادووں کے بارے میں کہ کوئی وقتی اس نماز میں رہنے والا وقتی ناڑا سادو کیسے بنتا ہے تو ناڑا سادو بننے کی شروعات ہوتی ہے ہمیشہ وہ مہا کمب میں کہ جب کمب کا احسان ہوتا ہے تب ہی وقتی ناڑا سادو بننے کے برمبرام احسان میں رہو پاتا ہے جو بہت زیادہ رہ سمع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ کسی وقتی کسی اتھاری کے پاس کسی مٹ کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پورا نامان کرد کیا جاتا ہے اس کا نام اس کا پتا اس کے گروہ کا نام اس کے پتا کا نام کہاں سے آیا ہے سنیاز کیوں لینا چاہتا ہے ایسی ساری ویڈیو کا نیکھا جو کا بہا رکھا جاتا ہے اس کے بعد اگلی پکلی اصول ہوتی ہے سرکوہ منڈن کروانے سے پھر وروہ آپ کا سرکوہ منڈن کروا دیتے ہیں اور سن میں ایک چھوٹی چھوٹ دی جاتی ہے اور پھر ویڈیو اپنے گروہ کے پاس پہلتا ہے جس کو منتر گروہ کہتے ہیں اب راتری کے سمائے پہ ایک پویتر اگلی کے سامنے ترکوڑا کا گروہ شیش دونوں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں منتر گروہ کے ساتھ چار اور گروہ پرشتت ہوتے ہیں تو پہلے پوجہ آجانہ کرائی جاتی ہے ایشور کی ارادنہ کی جاتی ہے اسے ایشور کو شاکشی مان کے اسے اگنی کو شاکشی مان کے لیے وہ چار اور گروہ جو وہاں پرشتت ہوتے ہیں وہ اس وقت کو چار چیزیں دیتے ہیں جن میں سے ایک گروہ اس کو ویبودی یعنی بھزم ایک لگوٹی ردراکش اور جنیو یہ چار چیزیں اس وقت کو پدا کی جاتی ہیں چار گروہ کے بعد ان چار چیزوں کے درہت کرنے کے بعد وقتی کے سب میں بچ ہوئی وہ چوٹی بھی ہڑا دی جاتی ہے اس کا پوری طریقے سے مرنر ہو چکا ہے اب اس کا منت گروہ اور وہ شش اس کا چیز دونوں ایک کانت میں جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک لال کپڑا بھگوا کپڑا یا کانے ایک کپڑے ان دونوں کے سرکے اوپر ڈالے جاتے ہیں اور وہ انت گروہ اس وقتی کے کان میں ایک منت فضل ہو ساتے ہیں ایک ایسا منت جو وہ جیون بھر جس کا جاب کرے گا جس کا پال کرے گا اور وہ اس مطلبوں کسی اور کو نہیں بتا سکتا تو اس کے بعد اس وقتی کو مہا پرش کہا جاتا ہے اور مہا پرش بن جانے کے بعد اس کے گروہ اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں اب سے اس کے جیون کے پیچال اسی نئے نام سے ہوگی جو اس کے منت گروہ اس کو دیا تھا اب یہاں ان سنسکاروں کا پہلا چلڑ پور ہوتا ہے اس کے بعد کہ ان سنسکار باقی رہ جاتے ہیں اب اس وقتی کے مہا پرش پر جانے کے بعد اب سنیاسی بننے کی بھگریہ شروع ہوتی ہے جس میں مہا پر ایک چدہ کا غنہ بہت زیادہ آوشک ہے ندی کی تٹھ پر گنڈہ کے دارے جو کمد اسلام میں ہوتا ہے جہاں ایک ینکی کرائے جاتا ہے جس کو ویراج ہون بولتے ہیں جس کے چاروں طرف فونوں میں چار چدہیں ڈلے ہوتی ہیں جس کے ساتھ چدہوں کے ساتھ کچھ انسنسکار بھیے جاتے ہیں تب وہ مہا پرش سنیاسی بتا ہے اس کے بعد مہا مانڈلیشن یا اس مٹکہ جو سب سے پرمو گروہ ہوتا ہے ان سبھی نالہ ساتھوں کو جو وہاں بڑھنے کا ایک شک ہیں ان کو ایک انتیم چیتاونی دی جاتی ہے چیتاونی دی جاتی ہے کہ اس کے بعد جو کلیہ ہوں گے اس کے بعد آپ اس انسان میں واپس نہیں جاتے وہ واپس اپنے انسان میں جا سکتا ہے لیکن اس کے آگے واپس نہیں جا پائے گا تو ابھی وہ یہاں سے چھوڑ دے چیتاونی دینے کے بعد ان امک وقتیوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے پورے وست اور اتار کے کرنا میں ستان کرائے جاتا ہے پھر ان کے گروہ ان کو اتر دشاہ میں چار قدم چلنے کیلئے ہوتے ہیں پھر واپس بلا لیتے ہیں وہ چار قدم ان کی جیون برکی یادرہ ایک ہمالے کی طرف درشاتی ہے وہ ایک سمبل ہے کہ آپ کے آرنے والے جیون میں آپ کو ہمالے کی طرح سے یادرہ کرنی ہے اور اس کے بعد انتیم استطیق ہوتی ہے اس کے بعد وقتی اپنے اکھاڑے میں موپس پہنچتا ہے جہاں ویراج ہون ہو رہا ہوتا ہے اور چاروں کونوں میں چار چتائیں جلد ہوتے ہیں تو ان چتاؤں کے سامنے پر جب یکی کرائے جاتا ہے تو وہاں پر رگویت کے پرش شکتے کی منتروں کا اکچار کیا جاتا ہے اب پرش شکتے کی منتروں کا اکچار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سناتن درم کے پروپرہ کے نظار ان کا اچھاڑ ویپتی کے منتروں کا پششت کیا جاتا ہے تو اس ویپتی کو اپنا پندردان کرنا ہوتا ہے وہ جتنے بھی اپنے رستداروں کو جانتا ہے اپنے ماں، باہ، بھائی، بہن، بہن، بیٹا، دادہ، دادی، جتنوں کو بھی جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے سبی کا پندردان کرتا ہے اور سبی کا پندردان کرنے کے بعد وہ اپنے نام کی چتہ جلاتا ہے اپنے نام کا پندردان کرتا ہے کیونکہ اب اس کا نام سنساس سے مٹ چکا ہے اب وہ اس نام سے جالا جائے گا جو اس کے منتروں نے اس کو دیا تھا اب اس کے سادنہ وہ ہوگی جو اس کے منتروں نے اس کے قرآن پر وہ منتر دیا تھا پندردان کرنے کے بعد صبح کے سمیت پر قندرہ سنان و وابا اس کمر تک کے پاری میں کچھ اور انہیں سنسکار کیے جاتے ہیں اس کے بعد انتیم فرنسکار جو ہوتا ہے جو انتیم پڑاپ جو ہوتا ہے ناغہ سادو بننے کا سب زیادہ ملکہ ہے اس کے بعد جب وہ اپنے اکھارے میں واپس آتا ہے تو وہاں ایک کیر تسطم وہ تھا جو بیچ و بیچ میں کھنبہ دارا جاتا ہے اس کیر تسطم میں جب وہ فیکٹری بیٹھتا ہے تو اس کے آچار اس کے سن پر کچھ جل ڈال دے کچھ مطروں پر چانل کرتے ہیں اس کے بعد کھڑا کرنے کے بعد اس کے آچار اس کے لنگ کو زور سے پکڑتے ہیں اور کھینچتے ہیں ایک بات دو بار تین بار کہتے ہیں وہ اتنا زور سے کھینچتے ہیں کہ لنگ کے نیچے کی کئی مسلز کئی نصر ٹوٹ جاتی ہیں کئی ناریہ ٹوٹ جاتی ہیں جس سے وہ لنگ کے آنے والے جیوروں کبھی اتیجے دبستان میں نہیں ہو پاتا کہا جاتا ہے ناغہ سادو اسے حسکار کے بعد اپنی کامناہوں کو اسے مقد ہو جاتا ہے اس جنسات کے سمخت ایک شال سے مقد ہو جاتا ہے جس کا ناغہ تان توڑ کہتے ہیں اور کئی چیزیں دیکھا ہوگا کئی اتھارے اس کے ایک دنگے کو پر اس لنگ کو لپیٹتے ہیں اور کئی بار کھینچتے ہیں کئی نوگوں کا نوگوں بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ کئی گھنٹے دن جاتے ہیں واپس خوش میں آنے میں لیکن اس پکڑیہ کے بعد وہ مہاپور شرنیاسی اور شرنیاسی ناریہ سادو بن جاتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس پرکار کی گھٹنا ہے اور اس پرکار کی سنسکار کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے دنیا میں کسی بھی پرات میں کسی بھی دھر میں ایسے ہی ریتی جواز نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کرنے کے لیے بہت زیادہ مضبور درد سنگل پچھیں گے جو صرف ایک سناتنی کے اندر ہوتا ہے آپ جنہاں سوچ کے بھی دیکھیں گے آپ کسی بھی سرنیاسی کو دیکھیں گے آپ سوچیں گے جت بھی ایسے رانہ میں ہم رہ رہے ہیں ہم بینا کپڑے بینا کھانا بینا پینا بینا کسی فیوستہ کے ایک دن نہیں گزار سکتے وہاں وہ سنیا سے پورا جیوان گزار دیتے ہیں تو یہ پکریہ ہوتی ہے کہ سامان ویبتی سے مہاپورش مہاپورش سے ناریہ سادو بنے کی تو عاشق کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ بھائی ہوگی ہم لوگ ملیں گے نئے ایلشے کے ساتھ ہرے لوگ